بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آٹھ مارچ دوہزار اکیس کلیہ سے سعودی وزارت سہت نے وبائی مرز کرونا کی ریپورٹ جاری کر دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تین سو اکاون افراد وبائی مرز کرونا کے سعودی ارمے رونما ہوئے ہیں جبکہ الحمدللہ چار سو اٹھارہ افراد سہتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہوئے ہیں سعودی وزارت سہت نے سہتیاب ہونے والے افراد کی اتداد میں اضافے کی بنا پر اس رپورٹ کو کافی بہتر قرار دیا ہے چھے افراد انتقال بھی کر گئے ہیں سعودی وزارت سہت نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ جس بھی لوگ ڈاؤن کا خاتمہ ہو چکا ہے اب دیگر جو اہم ترین اقدامات سعودی حکومت کرے گی وہ تمام کا تمام اس رپورٹ پر مناثر ہوتا ہے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں انٹرنیشنل فلائٹسوں یا دیگر اہم ترین معلومات اس کے بارے میں ایک کمیٹی اس رپورٹ کی بنا پر بہت جلد انشاءاللہ کوئی لاعمل اختیار کرے گی ابھی سرکاری ذرائع سے اس کا علامیہ باقی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے ایک سے دو دنوں میں یا دیگر کچھ اہم ترین معاملات تیہ کرتے ہوئے یہ علامیہ بھی سامنے آ جائے گا مزید وزارت سہت کی جانب سے جو اطلاع شیر ہوئی ہیں اس کے مطابق ریاض ریجن میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں ون سکسٹی ایٹ ایسٹن ریجن جو کہ دمام کا علاقہ ہے باسٹھ کیسز یہاں پر سامنے آئے ہیں مکہ تلمکرمہ ریجن جو اس میں جدہ بھی شامل ہے ترپن کیسز ہیں قسیم ریجن میں سترہ کیسز ہیں مدینہ ریجن میں بارہ ہیں خائل ریجن میں دس ہیں اسیر ریجن میں سات ہیں جزان ریجن میں پانچ ہیں نورترن بورڈر جو شمالی حدود کے علاقے ہیں اس میں چار کیسز ہیں الجوف ریجن جو سکاکا کا علاقہ ہے چار کیسز سامنے آئے ہیں تبوک ریجن میں بھی چار ہیں اور البہا ریجن میں تین ہیں نجران ریجن میں دو ہیں ایکٹیف کیسز سعودی ارمہ جو اس وقت ریکارڈ پر ہیں دو ہزار چھ سو سولہ ہیں پانچ سو انیس افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے تمام لوگوں سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے دوستو انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بہت امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں لازمی طور پر انشاءاللہ خبر آئے گی لہذا تھوڑا سبر سے انتظار کریں اور جو بھی ٹائم آپ کو اپنے ملکوں میں فیملی کے ساتھ گزارنے کو مل رہا ہے اسے انجوائے کریں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے کا اسلام علیہ وسلم